کئی سو لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مارنے والا آرمی چیف تائنات کرنے جا رہا ہے کسی بھی ترقی آفتہ ملک میں کوئی اس طرح کی چیز کا تصور نہیں کر سکتا عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا کہ پاکستان سے چوری کیے گئے پیسوں سے بنے گھر میں وزیراعظم گئے نواز شریف مشرف سے معاہدہ کر کے باہر گیا تھا اور جھوٹ بولتا تھا کہ معاہدہ نہیں کیا جیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سزایافتہ آدمی سے ملنے وزیراعظم لندن گئے یہ وہ آدمی ہے جس پر ریپورٹ ہے کہ اس نے کئی سو لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مارا یا آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ چھوٹا چور جیل میں جائے اور بڑے بڑے ڈاکو باہر بیٹھ جائے یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں جو کمزور آدمی ہے وہی جیل جاتا ہے یہاں طاقت پر ڈاکووں سے ڈیل ہو جاتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہ ترقی نہیں کر سکتا اوورسیس پاکستانی جانتے ہیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے وہ یہاں سب بھاگتے اسی لیے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں برطانوی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ چوری کے کیس ختم کر رہے ہیں مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا مجھے مارنے کا فی جی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ویلز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے